بہت شکریہ جناب عاغہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے رہنوں میں مسلم لیق قاف ہمارے ساتھ صاحبزادیں جناب چودری شجاعت حسین صاحب کے یعنی کہ جناب چودری صالح صاحب موجود ہے سر اسلام علیکم صالح صاحب جی وعلیم اسلام شکریہ صالح صاحب اب کیا کیجئے گا آج تو آپ کے حق میں فیصلہ آگیا ٹھیک ہے لیکن بڑا کانفرنٹ عاغہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے اس کو ہائر عدالت میں اس کو چیلنج کریں گے میرا تو یہ مشورہ ہوگا کہ اب مزید امبارس نہ کریں نہ اپنے آپ کو نہ ہمیں میں خیال ہے کافی ہو گیا اگر ان کو ہے شوق مزید اس کا کرنے کا تو حملی روکتے ان کو ضرور ان کا حق ہے جا مرضی جائیں لیکن صاحب آپ کے پوزیشن یہ ہے آج کی تاریخ میں کی ایلیکشن کمیشن آپ کے وقت فیصلہ دے دیا میں ان سے ایک ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب کام آسان نہیں ہو گیا انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ ضم ہونا تھا نا جی تو اب تو ایزی ہو گیا آپ ڈیریکٹلی جوائن کرنا اچھا میں نے پریسائزلی یہی سوال پوچھا کہ آگا صاحب اب تو آپ کی اگر بونہ نے کہا جی میں ہائر کورٹ میں جائیں گے میں نے یہ سوال پوچھا کہ فیصلہ برقرار رہا تو پھر تو کاف لیک ٹیکنیکلی آپ کے ہاتھ سے گئی پھر آپ کون ہے آپ کاف لیک کے نہیں ہے پھر چلیں جائیں پی ٹی آئی میں انہوں نے انٹرسٹنگ لیے بتایا کہ this proposal is dropped ہم ضم نہیں ہونے پی ٹی آئی میں یہ proposal drop ہو گیا ہے اچھا ٹھیک ہے اب ان کے شاید شانہ بشانہ الیکشن لڑنا چاہیں گے اس کے لیے ان کو seat adjustment کے لیے خان صاحب سے تیس چالی چیٹے مانگیں گے تو وہ خان صاحب نے کہا ہے بھی پہلے پارٹی کا تو کنٹرول لے لو پھر آگے چیٹے مانگنا میرے جو تو یہ سارے معاملات ہیں آج کی تاریخ میں آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہم مسلملی کاف ہیں یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اور آپ کی رہے میں آج کی تاریخ میں کامل علی آگا کس پارٹی کے ایم پی ہیں یا مونس صاحب پرویز صاحب خیر ابھی تو وہ نہیں ادا ہے ہاؤس تحریل ہو گیا لیکن یہ کس پارٹی کے ممبر ہیں یہ لوگ سارے کامل علی آگا صاحب نے کوئی جی پریزیڈنٹ آف دو پارٹی نے نوٹس بھیجا تھا کامل علی آگا اس کا جواب ہی دے اور انہوں نے کچھ عظامات بھی لگائے چھوڑی شجاہت صاحب پہ تو ان سے جواب مانگا گیا کئی نوٹس بھیجے گئے انہوں نے ایک بھی نوٹس کا جواب نہیں دیا کم از کم وہ جواب تو دے دیں جو آپ کی ہی پریزیڈنٹ آپ کی پارٹی کا جو آپ سے سوال پوچھ رہا ہے اور اگر انہوں نے اٹھائیس جولائی کو جب ریموو کیا ہے تو اس کے بعد پانچ دن پہلے دوبارہ کسنا ریموو کر سکتے ہیں اسی آدمی کو جس کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم پچھلے سال ریموو کر چکے ہیں تو سر یعنی آپ کی اوفیشل پوزیشن مسلملی کاف کی چونکہ آج کی تاریخ میں تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ ہیں کافلی وہ نہیں ہے تو آپ کی رائے میں یہ لوگ سسپینڈڈ پارٹی میمبرز ہیں یا یہ لوگ ان کا مسلملی کاف سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کسی الگ جماعت کے لوگ ہیں پرویز علیہ صاحب مریض علیہ صاحب کاملے لگا کون ہیں لوگ ان کو جی پریزیڈ آف دو پارٹی انہوں نے ان کو سب کوئی آلموس نوٹسز بھیجے اور ان سے جواب تلبی کی کہ جی آپ بتائیں آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں کس کی اجازت سے کر رہے ہیں پارٹی پریزیڈنٹ سے آپ نے پوچھا نہیں تو کئی نوٹسز بھیجے اور نوٹسز میں ہی بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ ساتھ دن میں جواب نہیں دیں گے تو آپ کی دنیازی رفعیت موطل کر دی جائے گی تو اس کے باوجود بھی جواب نہیں آیا تو میرے خیال میں اگر یہ کسی اور خورم پہ جانا چاہتے ہیں تو پیشت جا سکتے ہیں ہم بھی وہاں پہ انشاءاللہ پہ روڈاکومنٹس ساری جیسے پیش کریں گے مجھا آپ کو لمبی سٹوری سنا رہے تھے تو یہ سارے کاغذ پریزنٹ کرنے تھے الیکشن کمیشن والوں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے جو نوہور میں میٹنگ بلائی ہے ان سی ٹپ نے اسی ممبران کی لسٹ دیں تو انہوں نے ایک آدمی کا نام نہیں دیا آخری بات یہ ہے سیڈ آپ نے خود استعمال کر لیا کہ یہ سب لڑائی چونک پہ ہو رہی ہے اور یہ ریورسل کی طرف نہیں جاری ہے تو اگلے لیولز پہ جاری ہے میں تو کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ آپ چلے کسی طرف تو آئے اگر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ مخلص رہیں یہ نہیں کہ آپ دن میں کچھ اور کہہ رہے ہیں ڈروائنگ روموں میں ان کو گالیاں دے رہے ہیں ایسے نہ کریں ہم پی ٹی ایم کے ساتھ گئے یا آپ عمران خان کے ساتھ گئے تو ایم شور کہ اس میں کوئی کسی بھی سے ایک دوسرے کی نفرت میں نہیں گئے تھے ہم نے کچھ وعدے کر لی ہے انہی کے کہنے پہ اور ہم فضل گئے اس میں پھر شجاہ صاحب نے کہا یارہ میں بیک آف نہیں کر سکتا میری ساری زندگی کی سیاست ہے میں ایک ایک سیاست دان کے پاس جا کے میں نے جولی پھلا کے بزارتیالہ مانگی پھر شجاہ صاحب کے لیے میں کیسے پیچھے ہٹ جاؤں لیکن سالی صاحب ابھی ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ہم نے سمجھ رہا ہے کہ بات بھی نہیں ہو سکتی کہ یہ سب اندر اندر ڈسکس ہو جائے ایسا بھی کیا ہو گیا مطلب کرنی چاہیے لیکن وہ نہیں بس وہ اپنا ایک راک پر چل رہے ہیں میں ایک رہا ہوں لیکن جنورلی وسیم بھائی میں آپ کو پتا ہوں آئے دن جو باتیں ہو رہی ہیں کبھی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے کبھی کوئی سکینڈل آ رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے تو ہم اگر ان کو کوئی گالی دے گا تو مجھے آج کے دن بھی تکلیف ہوتی ہے ہم 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 ہم